اسلام علیکم فرنڈز شاید اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو کہ آپ اپنی انگلیوں کے ناخن دیکھ کر اپنی صحت کا جائزہ لگا سکتے ہیں مگر در حقیقت ہمارے یہ ناخن بہت سے طبی مسائل کی نشاندی کرتے ہیں جس کا اگر وقت پر علاج کیا جائے تو ہم بہت سی ایسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہیں مگر ہم ان سے لاعلم ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ناخنوں کے انہی وارننگ سائنز یا علامات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمیں جسم میں ہونے والی خرابیوں اور بیماریوں کی اطلاع دیتی ہیں اور غزاؤں سے ان کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے جس پر بھروقت عمل کر کے آپ صحت مند اور تندس زندگی گزار سکتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زور پریس کریں تاں کے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے کمزور ناخن کمزور ناخن یا جلدی ٹوٹ جانے والے ناخن آپ کے جسم میں بائیوٹین اور آئرن کی کمی کی علامت ہیں جسم میں ان نیوٹرنٹس کی کمی بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے بائیوٹین جسے وائٹمن بی سیون یا وائٹمن ایچ بی کہا جاتا ہے ہمارے جلد بالوں اور ناخنوں کی اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے آئرن جسم میں خون بناتا ہے اور ہمیں طاقت اور توانائی دیتا ہے جسم میں آئرن اور بائیوٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسی غزائیں کھائیں جن میں یہ دونوں نیوٹرنٹس زیادہ پائے جاتے ہوں جیسے گوشت، مچھلی، کلیجی، انڈے، پالک اور دالیں وغیرہ سفید ناخن تندروس ناخن عموماً غلابی رنگیں ہوتے ہیں اگر یہ غلابی رنگت ٹھیکی پڑ جائے یا پھر پورا ناخن سفید نظر آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے ناخنوں کا سفید ہونا جگر کی خرابی کی نشانی ہے سفید یا ہلکے پیلے رنگ کے ناخن جگر کے امراض اور یرکان کی نشاندی کرتے ہیں جگر کو تندروس بنانے والی غزاؤں کا استعمال کریں جیسے سیب، چکندر، گاجر، حلدی، لہسن وغیرہ نیلے ناخن ناخنوں کا نیلا پان خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے کم آکسیجن سے خون گاڑا سیاہ ہونے کی وجہ سے جلد کے نیچے نیلے رنگ کا دکھائی دینے لگتا ہے نیلے رنگ کے ناخنوں کا دل کی کمزوری کے ساتھ گہرا تعلق ہے کیونکہ جب دل کے مسلز کمزور ہوتے ہیں تو یہ صحیح طرح کام نہیں کرتے جسم میں آکسیجن مہیا نہیں کر پاتے جس سے ہمارے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ جاتے ہیں دل کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے سبزیوں اور پھلوں کو اپنی خورات میں شامل کریں زرد یا پیلے ناخن فنگل انفیکشن کی وجہ سے ناخن موٹے اور زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں اور یہ انٹی فنگل عدویات سے جل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اگر فنگس نہ ہونے کے باوجود ناخن زرد یا ہلکے پیلے رنگ کے دکھائی دیں تو ڈاکٹر کی نظر میں یہ پھینپنوں کے امراض اور شگر کی علامت سمجھے جاتے ہیں ایسے شخص کو سیب، قدو، گوبی، گرین ٹی اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے سیاہ ناخن ناخن پر گہری چوٹ لگنے سے ناخن کالا ہو جاتا ہے ناخن کے نیچے جب زخم ٹھیک ہوتا ہے تو یہ نشان خود بخود ختم ہو جاتا ہے مگر بعض اوقات ناخن پر یہ سیاہ لکیر یا سیاہ دبا خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے ناخن پر ایسا سیاہ نشان یا دبا بینہ چوٹ یا بغیر کسی سبب بننے کا مطلب ہے جلد کا کینسر ایسے کیس میں دیر کیے بغیر ڈاکٹر سے چک اپ ضروری ہے ناخنوں پر سیدھی خردری لکیریں یا لائنز ناخنوں پر سیدھی خردری لکیریں عموماً بڑتی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کہ جسم میں ضروری نیوٹرنز کی کمی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ بڑتی عمر میں جسم میں غزائیت کی کمی ایک عام بات ہے جن افراد کے ناخنوں پر ایسی خردری لائنز ہیں ان کے جسم میں کیلشیم اور زنگ کی نمائی کمی پائی جاتی ہے یہ دونوں نیوٹرنز ہماری اچھی سیدھ کے لئے بہت ضروری ہیں کیلشیم ہماری ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے جبکہ زنگ ہماری امیونٹی یعنی قوت مدافت اور تماغ کی سیدھ کے لئے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے ناخنوں پر بھی ایسی لائنز ہیں تو اپنی خوراک میں دودھ، دہی، بادام اور انجیر کا زیادہ استعمال کریں اگر آپ کے ناخنوں پر چھوٹے سفید نشان ہیں تو یہ زنگ کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں زنگ ایک ٹریس منرل ہے ہمارے جسم کو زنگ کی تھوڑی سی مقدار ہی چاہیے ہوتی ہے عموماً ان افراد میں زنگ کی زیادہ کمی پائی جاتی ہے جو گوشت کم کھاتے ہیں یا جو ناکس غزا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے پیسٹریز، بیکری آئیٹمز اور ایسی چیزیں ایسے افراد دمبے کا گوشت، لیجی، مچھلی، بیف کو اپنی خوراک میں شامل کر کے زنگ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی کانڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جو چینل پر نئے ہیں وہ کانڈلی سے سبسکرائب کر لیں